آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ تیشٹی گوروالی بیل کا سروت جو سریر کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے تو کیسے بنائیں گوروالی سروت اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا چلیے میں بنانا ضرور کرتے ہوں گوروالی بیل کا سروت بنانے کے لیے دوستو یہاں سے ہم ایک سب سے پہلے بیل لے لیتے ہیں یہ بگیشہ کا بیل ہے کتنا سارا بیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بےلی بڑ rig عطا ہوا ہے لیکن سب کچھا ہے ابھی یہاں سے ہم ایک دیکھیں پکا ہوا تھا یہ تو لے لیے اب پتہ نہیں پھوڑنے کے بعد کیسا یہ کچھا ہے یا پکا ہے تو یہاں پہ ہم ایک بیل لے لیے اب ان کو ہم پھوڑ دیں گے کیونکہ اس کا پڑت ہاندھ ہوتا ہے تو یہ چاکو سے تو کٹے گا نہیں ان کو ہمیں پٹک کے پھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ان کو ہم پھوڑ رہے ہیں لیکن یہ کچھا لگ رہا ایک سائٹ سے نا تھوڑا پکا ہے اور ایک سائٹ سے کچھا ہے تو جدھر سے پکا ہے نا تو دھر سے ہم ان کا پلپ لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ایک بال لے لیے ہیں اب چمچ کی ہیلپ سے ان کا ہم پلپ کو نکال لیں یہ بہت آسانی سے نکل جاتی ہے بہت زیادہ پکا رہتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم دوسرا فورے تھے تو یہ اندر پیلا پیلا اور بہت بڑھی ہاں یہ پکا ہوا ہے تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں سارا پلپ کو ہے نا اچھی طریقے پہلے نکال لیجی اب یہاں پہ ہے نا ہم پانی ڈال کے ان کو دس منٹ کے لیے نا ریشٹ میں رکھ دیں گے تاکہ پلپ ہے نا پانی میں پھول جائے ویسے یہ بہت زیادہ نرم ہے پھر بھی ہم دس منٹ کے لیے ہیں نا ان کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ گوڑ والی بنا رہے ہیں نا سربت تو دس منٹ کے لیے گوڑ کو بھی ہے نا ریشٹ میں رکھیں گے پھولنے کے لیے تو اس میں پانی ڈال کے ان کو ہے نا رکھ دیجی اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک پرتن لیے ہیں اس میں ہے نا یہ ڈرائے والی گوڑ ہے آپ گلا بھلا بھی لے سکتے ہیں یہ سکھا بھلا ہے تو ان کو ہم ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ اچھی طریقے سے پانی میں ملٹ ہو جائے یہ گوڑ تو ان کو بھی ہم دس منٹ کے لیے دونوں کو دس منٹ کے لیے ریشٹ میں رکھ دیتے ہیں تاکہ دونوں اچھی طریقے سے پھول جائے تو ملتی ہوں دس منٹ کے بعد تو یہ دس منٹ ہو گیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی میں پلپ بھی ہے بہت اچھی طریقے سے پھول گئی ہے اور یہ گوڑ ہے نا گوڑ بھی ہے نا بہت اچھی طریقے سے پانی میں ملٹ ہو گئی ہے تو اب یہ دونوں کو ہم چھانی میں چھان لیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ پلپ کو چھان لیں گے تاکہ ریشہ اور بیج اچھی طریقے سے اپڑ آ جائے اور پلپ ہر سارا نیچے گر جائے تو اس طریقے سے چھانی میں ڈال کے چمس کی ہیلپ سے ہے نا اس طریقے سکڑیں گے نا سارا پلپ نیچے گر جائے تو ہم سارا پلپ کو پہلے چھان لیتے ہیں بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتا ہے بیل کا سروت اب یہاں پہ ہے نا یہ ریسہ اور بیج بچا ہے اور اس میں ابھی پلپ بہت زیادہ ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے نا پھر سے دوبارہ ان کا پلپ ہم نکال لیتے ہیں یعنی چھان لیتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھئے یہ ریسہ اور بیج ہے نا اور پلپ اینا سارا نیچے چھنا گیا ہے ان کو ہمیں نا پھیک دیں گے اور یہاں پہ گور کو بھی ہم چھان لیتے ہیں ابھی یہ اس کا کلر پیلا دیکھ رہے ہیں نا گور ڈالنے کے بعد ہے نا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے بس کلر بہت ہی چینج ہوتا ہے لیکن بہت ہی زیادہ سریر کے لیے فائدہ مند ہے آپ لوگ کو پتہ ہے گور سریر کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور چینی تو مطلب چینی سے نا بڑیاں گور ہے سریر کے لیے یہاں پہ اب ہے میں نا اور چٹ پٹا بنانے کے لیے ایک چمچ کالا نمک ڈالیں اس کے بعد بھونا ہوا جیرہ اب کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اب ان کو ہم اچھی طریقے سے نا ملا دیں گے اب کچھ بھی نہیں ڈالیں گے تاکہ یہ نا گور اچھی طریقے سے مل جائے اور نہ زیادہ پتلا ہے اور نہ زیادہ گاڑا بلکل پرفیکٹ یہ نا بیل کا جوس بنائے یعنی سروت بنائے اب ان کو ہمیں نا دو گلاس میں نا سرو کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم دو گلاس لے لیے سب سے پہلے ہم دو دو اسکیو ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہے نا ہم بیل کا سروت ڈال دیں گے اس میں ہم چینی والا بھی بنائے ہیں تو آج ہم گورڈ والی ہیں نا بیل کا سروت بنا رہے ہیں کیونکہ مجھے چینی سے اچھا نا گورڈ والی اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو گورڈ والی بیل کا سروت بن کر بلکل ڈیڈی ہو گئی ہے تو آپ لوگ بھی ہیں نا گڑمی کی دن میں ڈیلی ایک گلاس ہے نا بیل کا سروت بنا کر جرور پیچئے گا سریر کیلئے پیٹ کیلئے نا بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے پیٹ کو تھنڈا رکھتا ہے تو ایک بار ہے نا بنا کر جرور پیچئے گا اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک سیئر کمنٹ اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا سروت ہے نا ڈیلی بنا کر جرور پیچئے گا تو پھر ملتی ہوں ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی بائے بائے